بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر امران خان خود اڈیالا جیل سے اس طرح جب بائر آئیں گے تو کیا مناظر ہوں گے آپ یقین کریں وہ گینیس بک میں ورلڈ ریکارڈ ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یا آپ کہیں سنبھال کے رکھ لیں یہ میری جو باتیں آپ کو یاد آئیں گی میں نے کہا تھا کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا کہ امران خان اڈیالا جیل سے بائر آیا تو پاکستان کی قوم کس طرح بائر آئے آج بارا شیرفض المروت جس طرح نکلا پنجاب کے لوگ نکلے یہ قیادت کے لیے بھی اور یہ جو تصاویر اور جو مناظر سامنے آ رہے ہیں پھولوں کی بارش میں یہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ اسی طرح قیادت اسی طرح باہر نکلے قیادت نکلے گی لوگ تیار بیٹھے ہوئے اور یہی ایک راستہ ہے پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھانے کا بہت ساری خبریں ہیں آج برطانوی سفیر جین میریٹ کی آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بہت سی سرگرمیاں تھیں ان کی مریم لواز موسن نکوی چیف الیکشن کمیشنر زرداری گلانی ان سب سے ملاقاتیں ہیں اس سے بھی پہلے اگر آپ تمام سفارت خانوں کی سرگرمیاں اگر چیک کریں پچھلے دو سال میں خاص طور پر عدم اعتماد کے وقت رجیم چینج آپریشن کے وقت جس وقت امریکی سفیر ملتے رہے ان تمام لوگوں کو تمام وہ لوگوں کو جنہوں نے پارٹیاں بھی بدلی ایونکہ اس تحقام پاکستان پارٹی کے لوگوں سے بھی موسن نکوی صاحب سے بھی نگران حکومتوں سے بھی اور آج بھی نگران وزیرے جو گئے ہیں ہمارے فائلنس منسٹر وزیر خزانہ ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی مغربی سفارت خانے اس وقت عدم اعتماد میں بہت مصروف تھے تحریکین صاحب کے ساتھ ایک گیپ تھا ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں نہیں تھیں آج ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی اور یہ برطانوی سفیر آپ کو پتے ہیں بیسٹر جو پاکستان میں ان کی ملاقات جین میریٹ کی روح فحسن صاحب سے ہوئی ہے حامد خان صاحب سے اور اس کے ساتھ عمر یوب تیمہ پچھلے وی لوگ میں تفصیل بتا چکوں لیکن آج کیونکہ شندانہ سے سوالات پوچھنے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح انہیں بھی مغربی کسی سفارت خانے نے بلا کر عدم اعتماد کے وقت کہا تھا کہ آپ کی پارٹی تو ٹوٹ رہی ہے اس لئے ان کا بڑا اہم کردار ہے اس ملاقات کے بعد روح فحسن عمران خان سے ملے بڑا اہم معاملہ ہے یہ اور روح فحسن کبھی کاشف آبازی کے پروغام میں یہ چیز بتا چکے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیل عمران خان تسلیم کرنے بے تیار نہیں اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ضرور آفر ہوئی ہے ایسی کوئی ڈیل ایسی بات ہوئی ہے عمران خان تحریکین صاحب آپ کو پتا ہے واضح الفاظ میں اپنا منڈیٹ عمران خان کی رہائی اپنی چھینی ہوئی سیٹیں اور قانون اور آئین کی جمہوریت کی بالہ دستی اور ان چیزوں پر جو بلکل بڑے سادے سے مطالبات ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن یہ سادے سے مطالبات اس وقت ان کے لیے نام گنات میزے بنا دی گئے ہیں عمران خان خاموش نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اسی طرح عمران خان کے جو ابھی نام لینے پر عدی عمل آپ کے سامنے آیا بوشہ بی بی کے ساتھ جنگی قیدیوں والا سلوک ہوا حسان نیازی کو غائب کیا زمینی تخابات مزیر آباد میں جو ہوا لیکن پنجاب کے لوگ جاگے ہوئے ہیں یقین کریں میں بار برکوں گا پارلیمنٹ کا اجیز جلاس بھی ہوا تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہے خان کی رہائی ہے اس کے علاوہ بڑی خبر آپ کو بتاؤں عید پر جو چھے ججز کا معاملہ ہے اس میں ججز سے سارے معاملہ کیونکہ خان کے جتنے بھی سوقت عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہیں پہ انہی ججز کے انہی ماتہت عدالتوں میں انہی ڈسٹرک کورس میں چلے ہیں اس لئے ججز کے ساتھ یہ انصاف اگر ہوگا تو عمران خان کے ساتھ انصاف ہوگا یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا ان سب باتوں کا مقصد کیا لیکن ابھی اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں جو شیرفزل مروت اگر میدان پہ نکلتا ہے یا اس کے ساتھ ہی کوئی نکلتے ہیں لوگ غداری کے سارے پھیلے گفہ باتنے شروع ہوئے تھے وہ لوگ جو اس وقت نہیں نکلتے ہیں ان کو بھی برا کہا جا رہے ہیں جو نکلتے ہیں ان کو بھی تو بندہ جائے تو جائے کہ درشید سامن سے باہر ہے معاملہ اور ان ٹوٹی پوٹی پارٹی میں سے ان لوگوں نے کیا نکالنا ہے ایسا کون سا بڑا عوض ہے جو جو لے لیں گے یا عمران خان کا نام لے لیں گے کیا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کیا ان کے لئے بینیفٹس ہیں سوائے عمران خان کی رہائی اور اتجاز کے علاوہ میرے خیال میں سادہ فرمولہ جو خان کے ساتھ ہے اس وقت خان کی رہائی کے لئے لڑا ہے چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں یہ شیرزل مروت ہے شندانہ کوئی بھی ہے وہ شخص اہم ہے جو نہیں کہا رہا وہ اہم نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کتنا ہی طاقت ہے شندانہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک چھوٹی سی بے کے بعد سوال بہت دو شکریہ شندانہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیں آپ یا آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے یہ جو ابھی ملاقات ہوئی تحریک انصاف کی بڑے عرصے کے بعد کسی مغربی مل سے آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اسیسمنٹ کے طور پر انفرمیشن تو شاید آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پر شکریہ سبھی اور آپ کی توسطہ پر تمام یو اس کو بھی میرا سلام دیکھیں کافی عرصے سے بہت سارے ڈیفرنٹ سفارت خانے ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن کہ میرا اپنا ایک ذاتی تلخ ہو چکی ہے ان کے ساتھ ایکسپیرنس کے لیے ایک واقعہ جو ہوا تھا پروری تو ہزار بائیس میں سو پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت سارے امشور سارے ام این اے سارے ام پی ایس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم سے ملاقات کریں یا بات کریں لیکن نہ مجھے پارٹی سے اجازت ملاقات کریں گے لیکن وہ لیڈرشپ سے بات کروں گی عمر ایوب سے کروں گی عمر ایوب سے کروں گی انشاءاللک لفتے ملاقات اور ان سے بھی پوچھ لیں گے کیونکہ کیا رائے ہے اس پر جہاں تک یہ ملاقات ہے عمر ایوب کی اور حسن کی I have no idea کہ اس میں کیا ملے ہوں گے تو خان کے کہے بغیر نہیں ملے ہوں گے اگر روح حسن ملے ہوں گے تو خان کے ایڈوائیس یا اجازت کے بغیر نہیں ملے ہوں گے اب کیا وہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی میں پہلے بھی بتا چکینا میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں نا کور کمیٹی کیا بات ہو رہی ہوگی البتہ آج جو امباسٹرز نے دیکھا ہاں نیشنل اسیمبلی میں جوائنٹ سیشن میں ان کو کافی ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ سائز میں ہم ایک تہائی ہیں جو اسیمبلی میں لوگوں نے ہمارا سائز ریڈیوز کر دیا ہے دو تہائی مجورٹی سے ایک تہائی ملیا ہے مینورٹی میں لیکن ہمارا جو ایک پرعظم اور پرامن آج اعتجاج تھا تو وہ تو انہوں نے دیکھے لیا کہ اس وقت عوام کے کیا تاثرات اچھا دیکھیں یا شنران میں سوچتا ہوں کہ اگر مسال کے طور پر اگر جو پاکستانی ایمبیسیڈر ہے یوکے میں یا یو ایس میں وہ اگر جا کے اپوزیشن سے ملیں اور حکومت سے ملیں اور انہیں کہیں ہم آپ کو مل کے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں جو مسائل ہیں وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں آپ مل کے ایک حل کریں تو اسے انٹرفیرنس سمجھا جاتا ہے کہ ایک غیر ملکی ایک ایمبیسیڈر کا کوئی کام نہیں کہ وہ ان سے ملاقاتیں کرے تو ان کا اصل مقصد جب آپ کو بھی بلائیا تھا یہ اپروچ کرتے ہیں اگر آپ ایم این ایس کو ایم پی ایس کو تو ان کا پرپس کیا ہے کیوں آپ کو اپروچ کرتے ہیں سب لوگ دیکھیں آج کی جو ٹویٹ اگر احمقانہ صرف اس لیے لگ رہی ہے ہم ان کی باتوں میں نیکنیتی بھی ڈھونڈیں تو بات کرنے کا بہت طریقہ ہوتا ہے we are encouraged by PTI and they resolve to fix Pakistan's future problems مسئیبت یہ ہے کہ یہ گلٹ تو ہوتا ہے نا وہ فرویڈین سلپ تو ہو جاتا ہے لوگوں سے انہوں نے خود پاکستان کی ایکوانیمی کا بیڑا غرق کیا خان کو ہٹوایا اب وہ ایکسپریمنٹ تو فیل ہو گیا نا یہ یوکرین جیت رہے نا فلسطین میں یہ لوگ ایک مورل ڈیپیٹ ہے ہی ہے اب آگے ایران اور اس کا جو مسئلہ آ رہا ہے اب اسرائیل کہہ رہا ہے میں نے رفا میں یہ میٹ کرنی ساری چیزیں بیکڈاؤنڈ میں ان کے دماغوں میں ہوتی ہیں انہوں نے بہت بڑا کیچر پھیلائے ان کو سمجھ نہیں آنی کرنا کیا ہے مطلب ضرور یہ تھا آمز بیچنے کیونکہ جو آپ کا یو ایس کا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان کی اکانومی تباہ برباد کر دی اس باگل نے تو اس کے وجہ سے ان کو کچھ تو بیچنا ہے کسی کو بیچنا ہے جو بھاتیار بیچیں گے تو جنگ بھی کروانی ہے لیکن آج کی میٹنگ کے حوالے سے یہ ہی ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے خان سے کہا کہ ہم سے ملیں یا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی اس کو مطلب صحیح تلافی کریں یا آپ بیل کر لیں آپ لانڈن آنے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سپیکیولیشن ٹھیک ہوتا نہیں ہے لیکن کوشش یہ تھی کہ آپ ہمیشہ ہر کسی کو اچھی نید اٹریبیوٹ کرو پوائنٹس تو دیکھیں تحریک انصاف کے بڑے سمپلز ہیں عمران خان کی رہائی ظاہر ہے آپ کی اولین ترجیح ہے دوسرا آپ کا جو منڈیٹ چوری ہوا وہ آپ کو ملنا جو آپ کے لوگ جیلوں میں موجود ہیں وہ ہیں اگر یہ تینوں پوائنٹس پہ عمران خان تو یہی بات کرتے ہیں بار بار کہ یہ تین پوائنٹس ان پہ بات ہو سکتی ہے آپ منڈیٹ واپس کریں ہمارے یہ سارے جو آپ نے بوگس کیل بنائے ہوئے وہ اپنی رہائی کی بات تو کرتے نہیں اگر یہ باتیں ڈسکس کی ہوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ رہوف حسن صاحب کی طرف سے عمر رہیوب صاحب کی طرف سے کومن سینس ہے کہ وہ یہی بات کر سکتے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کے پاس پاور تو ہے نہیں کہ وہ حکومت کی بات کریں گی لیکن رہوف حسن صاحب کی پھر خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تو اس کے بعد ان کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں کہا کوئی ڈیل نہیں ہوگی باقاعدہ کاشیف نے پوچھا یہ سوال بھی تو اس پہ انہوں نے کچھ آفر کیا ہوگا کوئی بیکٹ ہو کہ خان صاحب آپ لندن چلے جائیں آپ کو کیا لگتا ہے سپیکلیشن ہی کرنے سپیکلیشن ہی ہے لیکن بہت عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب کوئی ڈیل نہیں ہوئی ڈیل یوکے سے ہم نے کیا کر دیا ہے مطلب یا تو یہ مطلب اس کا ایک ابلیق سا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یوکے نے ہمارے الیکشن خراب کروایا وہ تو بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے آئی ڈونٹ ٹھنک وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی طرح نے بغیر سوچے سمجھے بات کہہ دی کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی کیونکہ یوکے کا کام کیا ہے کسی ڈیل کا حصہ بننا ڈیل کرے گا تو زرداری کرے گا نماز شریف کرے گا یوکے کے امباسٹر کا کیا کام بلکل صحیح اچھا خان صاحب نے ابھی بڑی ٹف سٹیٹمنٹ سی اب تو عمران خان نے نام بھی لے لیا اور بقیدہ طور پر یہ کوٹڈ بھی ہے اب یہ تو ہماری طرف سے تو سٹیٹمنٹ ہے نہیں انہوں نے آرمی چیپ کو نام لے کے بوشا بی بی کی حوالے سے جو کنسرنز شو کیے ہیں ابھی آپ کو کہہ لگتا ہے اس کے بعد جو معاملات ہیں اب وہ کس طرف جا سکتے ہیں کچھ نرمی آئے گی کچھ سختی آئے گی کچھ مفاہمت ہوگی یا یہ ایسا کچھ بھی ہے سبی صاحب دیکھیں کسی کے میہ بی بی پر قتل کرنا کروانا بہت ایک سنگیم جرم ہے روح حسن صاحب بہت بیزی ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوگا پرنسپل سپوکس پرسن پی ٹی آئی ان کو پولیٹیکل کمیٹی کو پرس کانفنس کرنی چاہیتی خان صاحب کی اس انٹریو کے بعد اور ان کو کہنا چاہیے تھا خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہ خان صاحب نے جو گفتگو کی جورنلسٹ کے ساتھ انہوں نے اتنے سنگین انظامات لگا ان کا مطلب کیا تھا ان کے پاس ثبوت کیا ہے کیونکہ یہ کافی سخت باتیں ہیں خان صاحب کبھی بھی ان باتوں کے متحمل نہیں ہوتے اگر ان کے پاس کوئی نہ کوئی تھوست وہ نہ ہو ریزن یا بیکراؤنڈ مجھے تو رکھتا ہے پارٹی کو اس پہ کل یا پرسو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس پہ پتہ چلے کہ خان صاحب کی کیا ہے بیریسٹر گوھر تو آپ سیکنڈ کر رہے تھے عمران خان کی انہوں نے کہا جو عمران خان صاحب نے نام لیا ہے بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے بلکل سیکنڈ کیا اس کو اور دوسرا جو بشرا بی بی کی اگر لیکھی حالت دیکھی جائے اس وقت تو ان کو ٹیسٹ جو ریفیوز کیا جا رہے ہیں پریویٹ ہاؤسپٹلز میں نہیں کروانے دیے جاتے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو آپ ٹیسٹ کا معاملہ آنے چلا کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری اگر انہوں نے خان صاحب کیا کوئی نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کی تو کہے کوئی ڈرتے ہیں کرا دے ٹیسٹر ان کے کاف نکل آئیں گے شوقت خانہ مالے ڈاکٹر نے بول دیا ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی ایویڈنس نہیں کہ ان کے ساتھ دو مہینے پہلے ہوا تھا لیکن اگر ہم پراپر ٹیسٹنگ کر آ رہے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کھانے میں اگر خدا نے خاص کا کوئی چیز دے گی گئی بلکل اچھا اب تحریک انصاف کی اگر ہم سیچویشن دیکھیں آپ کی تو پارٹی آپ کی جو سیچویشن ہے خان صاحب جیل میں ہے پارٹی کے باقی لوگ بھی جیلوں میں جو مین لوگ ہیں پرویز الائی صاحب ہوں شاہ محمد قریشی ہوں اس کے علاوہ خواتین جیلوں میں ہیں ابھی بھی لیکن کل میری انٹرویو میں چودری خلام حسین آپ کو پتہ ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں تجزیہ نکال رہا ہے وہ نے بڑا امپورٹن پوائنٹ ریز کیا کہ خیبر پختون خواہ میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں اس وقت عبادی ہے تقریباً تین کروڑ اگر آپ لوگ جو حکومت میں موجود ہیں اور اگر آپ کی کور کمیٹی اور آپ سب لوگ مل کے فیصلہ کریں کہ وہاں پہ ٹین پرسنٹ جو کہ تیس لاکھ بنتا ہے یہ لوگ لے کر پرومن انداز میں اتجاج کیلئے اسلامباد آ جائیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہاں لوگ آپ کے ساتھ ہیں اب اس میں مشکل کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا کیا قیادت کمپرمائزد ہے آپ کی دیکھیں ہونا تو تو اتجاج ہر شہر میں ہے لیکن کیپی سے اسلامباد لوگ کیوں آئیں تہر ازن میکنی سینس ہماری وہاں حکومت بالکل ہے لیکن کیپی میں جو چلسہ ہوتا ہے جو اتجاج ہوتا ہے اس پر کیپی والے ویسے بھی نکل آتے ہیں اسلامباد میں اسلامباد کے لوگ نکلیں گے پنجاب میں پنجاب کے لوگ نکلیں گے سن میں سن کے نکلیں گے دیکھیں یہ ایک نیشن وائیڈ مومنٹ ہے پاکستان کو بچانے کے لئے خان کو تو الحمدللہ خدا نے اکل شکل اولاد پیسہ عزت نام خاندان سب کچھ دیا ہوا ہے ان کے لئے تو یہ جب ڈیل کے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کر کے چلے جائیں یوں کہ ان کو کیا فرق پڑھنا ان کو تو اللہ نے پہلے سب کچھ دیا وہ صرف پاکستان میں ہم سب کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں سب سب ہمارا بائی الیکشن ہے تو اسی لوگوں کی بائی الیکشن کی طرف جلسے جلوس نکل چکے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی یہ تمام بائی الیکشن ہو جاتا ہے جیسے بھی ہوگا اس کی بات آپ دیکھیں گے ملکیر ہے حجاج انشاءاللہ لیکن ملکیر اپنے بات کی پنجاب میں یہ نظر نہیں آ رہا پنجاب میں ہم نظر آ رہا ہے شیرفزل مروت کو بھیجا جا رہا ہے آج وہ چکوال اور تلہ گنگ میں جلسے کر رہے ہیں کیا پنجاب میں پچاس سے زیادہ ایم این ایز موجود ہیں اس وقت شہریار افریدی کو بھیجا جا رہا ہے زرتاج گل کو ڈی آئی خان سے وہاں بھیجا جا رہا ہے جو کے پی کی لیڈرشپ ہے اسے پنجاب میں بھیجا جا رہا ہے اگر وہ لوگ آ سکتے ہیں تو پھر لوگ بھی آ سکتے ہیں جو عوام ہیں یہ لوگ اگر مومنٹ چلانے کے لیے کیا پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو پچاس ایم این ایز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے کسی وجہ سے بھی اب وہ وجہ مجھے نہیں پتا سامنے نہیں آ رہی تو پھر اگر کے پی کی مدد لی جاری تو اس میں کیا پالیسی کیا سٹریٹیجی کیا آپ لوگ دیکھیں اس وقت جو بلوچستان اور سندھ میں جس قسم کا ظلم یا پنجاب میں ہوا کے پی میں بھی ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کے پی کی ایم این ایز اور ایم پی ایز اللہ تعالیٰ کا کچھ ہم پہ رحم تھا کچھ کیاریکٹر کچھ کلچر ہم اس پہ اُبھر کے نکل آئے پنجاب کی جس قسم کی فیشوز ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کی ہے آلیا کے ساتھ خاتیج شاہ کے ساتھ سنم جاوید کے ساتھ آئیش رہ بھٹا اور بھی بہت سارے خواتین ہیں اومر شیما کے ساتھ وہ ایک کنٹینیوم ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب دینا تھا مریم کو there is no way کہ انہوں نے اس کو روکنا تھا حالانکہ کوئی کہتا ہے ستارہ سیٹے جیتی ہے کوئی کہتا ہے پندرہ سیٹے جیتی ہے کوئی کہتا ہے پچیس اللہ کو بہتر پتر issue اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ایک تردشنل بھی ہوتا ہے آپ اسیمیلی میں بھی دیکھ لیں کچھ سمجھڑار لوگ ہوتے ہیں کوئی وزہدار لوگ ہوتے ہیں کوئی جو شیلے لوگ ہوتے ہیں تو یہ پارٹی ڈیفرنٹ قسم کے لوگ کی بنی ہوئی ہے الحمدللہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایک جوابی کمیٹی بنی ہے شاید وہ آپ کو نوٹفیکیشن شیئر نہیں وہ میں آپ سے کر لیتی ہمارے اگرے لوگ سامنے آئے ہیں شیخ فقاس اکرم حامد رضا صاحب زرتاج سیمابیہ مہربانو قریشی ہمارے سٹنگ بہت زبردست جو نئے ہیں میں نئیز آئے ہیں جنہوں نے خرم دستگیر کو ہروایا جنہوں نے رانہ سانہ کو ہروایا بڑے بڑے لوگوں کو ہروایا الحمدللہ سارے اس کا گروپ کا حصہ ہیں احمد چٹھا جنہوں نے خان صاحب کو ساتھ بولیاں کھائی تھی تو ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ امرج ہوئی ہے کیونکہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کہے تو اس میں ہیں قید میں ہیں اسی طرح سینیٹر صاحبان ایم پی اے صاحبان عمر اسی طرح ابھی تو شکر حماد اثر کی ہو چکی ہے بیل لیکن ابھی بھی میں نے سنا ہے بشاہت میں جب تک ان کا خیرنس نہ ہو جائے نیا اسلام اقبال صاحب اپنی بیٹی کی برات پر گئے ادھر ان کے پیچھے آگئے تو وہاں پر ذرا ایک ویشیانہ سلوک ہو رہا ہے سو ای تنک ہم نے ہر صوبہ ایک کو اپنی فیس ٹیپل پر دینا کوئی بٹے انشاءاللہ دیکھیں گے پنجاب جس قسم کا کاؤڈ نکلے گا آپ نے بلوجستان دیکھ لیا ہے پاکستان کا سب سے بچارہ صوبہ سب سے دبا ہوا صوبہ ظلم شدہ لیکن وہ جس طرح نکلے ایک سو چوتالیس رگنے کے باوجود انشاءاللہ پنجاب بھی یہ کرے گا آپ دیکھ لیں بلکل صحیح پنجاب کے عوام تو تیار ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے بار بار یہی بات کرتے ہیں لیڈرشپ کچھ ہمیں آگے سے ریسپانس دے لیڈرشپ کال دے اور لوگوں کا سوال ٹھیک بھی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اگر آپ لوگ خیبر سے لے کے چترال تک فرکزیمپل اگر لیڈرشپ کال دے دے کہ ہم لوگوں نے دھرنے دینے ہیں ہم لوگوں نے جلوس کرنے ہیں ہر جگہ اور پھر عوام نہ نکلے تو گلا بنتا ہے لیکن عوام میرے خلق میں نکلنے کو تیار ہے چلیں یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی آپ کے زمنی انتخابات پنجاب کی عوام جی الحمدللہ بہت غیور ہے سب نکلنے کو تیار ہیں لیکن چلے میں ایک لائٹر نوٹ پر آپ کو بات بتاتی ہوں خان صاحب نے کہا تھا کہ اللہ نے دو قسم کے لوگ بنائے ہیں ایک انسان اور ایک پتھان تو شاید اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں چوک اپ کرنا پڑے گا but میرے تو I'm in touch with Punjab کہ ہمارے جتنے بھی youth ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہمارے workers ہیں ابھی بھی اس امیلی ہم بہت لوگوں سے مل کے آئیوں حمدللہ Punjab زندہ ہے انہوں نے جو آٹھ جنوری آٹھ فروری کو کیا انہوں نے خان کے دل میں ایک جگہ بنا رہی ہے لیکن نو فروری کا جو جھوٹا election ہوا مطلب دیکھیں شریف لوگ ایسی باتیں نئی سوچتے جو نو فروری کو اور یہ پونس سنتالیس والا ایک خاص قسم کی سوچ چاہیے کہ جیڑی سوچ اس کے لئے تو انشاءاللہ Punjab ہی نکلے گا آپ دیکھیں گے ایک دوتے کی ربایتی سیاست بھی تو ہوتی ہے نا KP میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی provincial government دوبارہ آئے اس دفعہ تیسری دفعہ PTI کی متعدد مطلب continuum میں آئی ہے Punjab میں تو ہمیشہ برادری کی بیسس پر بوٹ ہوتا تھا تو اس برادری سسٹم کو توڑنے بھی الحمدللہ خان صاحب کامیاب رہے ہیں اور اس دفعہ کسی نے برادری کو بوٹ نہیں دیا اس دفعہ تو بیٹھ بھی نہیں تھا بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سمبل ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا ہے اس لیے پنجاب کو مزید سپرس کیا جا رہے ہیں وہاں پہ ایک 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 لیئر ہے فاشزم کا ایک ایک ایکسٹر لیئر ہے ظلم کا یہ باتیں سٹاٹس کو کو ریورٹ کر جائیں بٹ نہیں کریں گی نمزان میں ہمارے بچے اٹھائے گئے آئی ایس ایف کے افتاری کے دوران انہوں نے کچھ بھی نہیں کہتے کہ افتاری کی تھی جس پہ نہ میں جا سکتی تھی نہ شرفزل مربت جا سکتے تھے لیکن سو بچہ وہاں سے اٹھا گیا ہمارا پندرہ سو میں سے سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے لیکن ہر سوٹیس ایک دیفرنٹ قسم کا ظلم ہے اور ایک دیفرنٹ قسم کی سپیرت ہے اچھا جو حکومت کے حالات ہیں ابھی جو نون لیگ کے لوگ تو آپ کو پتا ہے حکومت سے جس طرح ان کے حالات ہیں رانا سنولہ صاحب نے کہا کہ نہ چلی تو چھوڑ دیں گے جعویل لطیف نے بیان دیا ہم سے انہوں نے پاک فوج کے اتنے بڑے عدداروں پر الزامات تک لگا دی کہ نوے کروڑ پر ارشوت لی انہوں نے ہم سے شیخوپورا میں پانچ سیٹوں کی اور بھی بہت سارے معاملات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں جو الیکشن کی دھانلی ہے لیکن اس کے علاوہ معیشت کے جو حالات دیکھیں ان سب لوگوں کی اس سٹیٹمنٹس کے مطابق ای ایم ایف سے ڈانلڈ لوگ کی آپ کو پتا ہے آج پاکستانی جو ہمارے فانینس منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی حالات معیشت کے بہت تباہ برباد ہیں بالکل اس وقت اگر فگرز دیکھیں تو پاکستان واقعی دیوالیا نظر آتا ہے ان حالات میں آپ لوگ اگر اتجاج زیادہ اگر پریشر بنائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ افیکٹیو ہوگا یا آپ کچھ بیٹ کر رہے ہیں کسی اور ٹائم کا کوئی ایسی سٹرٹیجی ماند میں سابی بھائی مجھے بتائیں اتجاج نہ کرنے سے کیا آپ کی ایکانومی منظم ہو جائے گی ان لوگوں نے ہمیں الیکشن کی کیمپینی چلانے دی ان لوگوں نے پی ٹی ایم کی ٹائم میں ہمیں پیٹ پیٹ کے مار مار کے ہمارے بچوں کی کمرے توڑ دی ٹانگے کاٹ دی کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کتنے شہید کر دی کیا اس ایکانومی بہتر ہو گئی ہمارے چپ رہنے سے یہ تو لوگ نکلے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز تو نو دس ماہی کو بھی کئی نہیں نظر آ رہے تھے یہ تو خود لوگ نکلے ان کا غصہ تھا کہ ایک تو آپ نے جھوٹ بولا عوام سے کہ پی ٹی ایم آئی کی غربت مٹا دی گیا آپ نے تو غریب کو مٹا دیا غربت تو نہیں مٹائی پھر اس کے بعد جو جھوٹے وعدے کی تو وہ سارے تباہ برباد ہوگی یہ اتنے اکل سے فارغ لوگ ہیں اگر یہ لوگ خان صاحب کو اٹانے کی میجیٹلی بات چھے سے آٹھ ہفتے بعد الیکشن کراتے اتنا میڈیا نے جھوٹ اور زہر خان کے خلاف اگلا ہوا تھا جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ لوگ گرون والے نے الیکشن کلین سٹریپ کری جانا تھا جیت جاتے یہ پانچ سال سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے گورنمنٹ میں لیکن سٹیبل گورنمنٹ ہوتی معیشت ہوتی پیسے آتے کچھ تو ہوتا ان لوگوں نے گرسی گرسی کھیلنا تھا کہ جی پہلے شہباز شریف کو آدھا ہے پھر بلاول کو آدھا ہے پھر مریم کو آدھا ہے تو پاکستان بیچاری کوئی کھلو نہ بنا دی کہ اب تم کھیلو اب تم کھیلو ہماری اپٹوبر میں پچھلے سال یہ یوکرین کی لڑائی یا غزہ فلسین ساری جنگیں تو آنی تھی یہ پی ٹی آئی کے حصے میں آتی ہیں ساری غربت ساری تکلیفیں ہماری قصہ تھی ہم دوبارہ الیکشن نہ جیتے پتہ یہ کہیں پہ بھی پاکستان دوستی والین لوگوں نے فیصلے نہیں کیا ہر جگہ وہ فیصلہ کیا جو ہم میکسمن پاکستان پر نقصان ہو سکے تو یا تو یہ بلکل وطن دشمن ہے اور یا ما شاء اللہ ماشاء اللہ اتنے نلائک ہیں کہ خان صاحب کی جو ایسٹیمیشن تھی اس سے بھی زیادہ یہ نلائک ہیں بلکل صحیح ان کی جو آپس پر نورا کشتی نظر آ رہی ہے سرکت نواز شیف صاحب جو اپنے وہ بھائی کی حکومت آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حکومت سے کوئی تعلق نہیں اب پارٹی الگ ہو رہی ہے نواز شیف صاحب کو جو قریبی لوگ ہیں انہیں بھی الگ کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ نورا کشتی ہے یہ انٹی سٹیبیشمنٹ جانیاں بنانا چاہتے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ مزید انسٹیبیلیٹی لانا چاہ رہے ہیں بھائی دو سگے بھائی ہیں ہم کیا کریں کہ آپ اس میں آپ کے نہیں لگتی چاچا اور بھتی جی یہ نہیں لگتے آپ کے تو عوام کیا کرے آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ملا آپ کیوں شکر ہے آپ کو کیوں شوق ہے حکمرانی کرنے کا وہ کیا شوق ہے پرائی منسٹر اور چیف منسٹر کھیلنے کا جب نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں عوام نے جس کو بھی ووٹ دیا وہ لولا لنگڑا اندھا جیسا بھی تھا وہ عوام کی مرضی تھی انہوں نے عوام کی رائے کو بھی رد کیا عوام کو بھی رد کیا اب حالات دیکھیں اور بلیم کس پہ جو اتجاج کر رہے ہیں ناش نجانے آنگن ٹیڑا ایسے تو پاکستان نہیں چلے گا بلکل صحیح بات اچھا ایک پر پوشن پیان ابھی شیرزل مرود صاحب کی طرف سے آیا سعودی عرب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا اسے خان صاحب کیا سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ سعودی عرب میں مدد بھی کی اس پر میں نے بھی بڑی تفصیل سے بہت ساری پہلے بھی ویلوکز کر رہی ہیں زیادہ اس میں ڈیپن میں نہیں جاتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پولیٹیشن کیونکہ ہم لوگ تو چلے تنقید کر سکتے ہیں ہم تو آپ کی پارٹی کے یا کسی پارٹی کے نہیں ہیں لیکن آپ لوگ جب اگر بات کریں کسی بھی دوست ملکی تو آپ لوگ احتیاط سے کریں یا آپ کو چاہیے کہ کھل کے اوپن لی سے کچھ بتا دیں آپ کی کیا رائے جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے تو شیر افضل صاحب کو باقاعدہ فون کیا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا دیکھیں میری ذاتی رائے ہے میں نے کتنی دفعہ کہا کہ یہ پارٹی کی رائے نہیں ہیں میرے اپنے انفرمیشن کے سورسز ہیں اور مجھے جو لگا مجھے اجازت ہے سچ بولنے کی میں نے بول دیا اب پارٹی نے اس پر اگر آپ کو یاد امیجیوٹی تردید کر دی ہم پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں پارٹی لائن کو خان صاحب کی لائن کو فالو کرتے ہیں اور شیرفضل صاحب کی ڈیفنیشن ان کی ایک انکیپسولیشن دی تھی انہوں نے امران صاحب نے تو انہوں نے یہی کہتا ہے امران ریاض صاحب نے کہ وہ ایک دفعہ کسیب کا بندہ ہے اس کی اپنی مرضی سے چلتا ہے وہ ایسے ایک لائن پارٹی کو سنبھالا جب کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا دور دور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو نہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں نہ کبھی جلسے میں نکلتے ہیں نہ کبھی عوام میں نکلتے ہیں نہ کبھی ٹی دی پہ آتے ہیں کچھ بھی نہیں تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ خان کے لائلسٹ ٹھیک ہے ہم وہ بھی مانتے ہیں یہ کہتا ہے میں بھی خان کا لائلسٹ میں بھی مانتا ہوں لیکن انگرین کی سٹیٹمنٹس لیفت رائیڈ سینٹر جا رہی ہیں پارٹی کے ناریٹیب سے تو انہوں نے اس کا اونرشپ لے لیا ہے لوگوں کو ہر کسی کو سانس لینے کی اجازت ہونی چاہیے اس ملک میں ہر بندہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے بلکل لیکن جب آپ پارٹی کو بفند کریں مثال کے طور پر اب آپ کی ایک دیکھیں پہچان ہے آپ تحریک انصاف سے ہیں تو آپ جو بھی بات کریں گی اس طور ڈریکٹلی انڈریکٹلی جو کونسیکونسز وہ آئیں گے پارٹی پہ تو جیسے سٹیٹمنٹ ہے آپ کو پتا ہے لوگ اب میں ایون آپ کی پی ٹی آئی میرا کوئی concern نہیں نہ میں آپ کا حدیدار ہو لیکن مجھے لوگ سمجھتے میں آپ کا ہمدرد ہوں تو پی ٹی آئی کا نیرٹی سمجھتے تو اسی طرح آپ جیسے لوگ ہیں جو جن کی پارٹی میں بقاعدہ ایک بڑی حصیت ہے شیرزل مروز سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے آپ بھی ہیں باقی لوگ بھی جو کور کومیٹی تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو پتا ہے خیال رکھنا چاہیے یا اپنی ذاتی رائے میں آزاد ہونے چاہیے دیکھیں ہم سب کی اپنی ذاتی رائے ہوتی بہت چیزوں کے بارے میں پی ٹی آئی ایم ای نون میں پیپل میں فرق یہی ہے کہ ہم اپنی آرہ غلامی کے طور سے نہیں کرتے ہمیں خان صاحب نے اجازت دی کہ خان صاحب سے بھی ڈسیگری کریں لیکن کیونکہ یہ ایک بیرونی معاملہ تھا ایک سنسیٹیف معاملہ ہے سائی فور ابھی بھی چل رہا ہے ان کی ڈیلیگیشن آئے بھی ہے تو شیرفضل صاحب کی ٹائمنگ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میں ہر کوئی میں نے جو بھی ایم پی ہوگا جو خان کے حق میں کھڑا ہوگا تو اس کو اتنی میں لیوے دیتی ہوں کہ وہ اپنی ذاتی رائے دے سکے اب وہ کیونکہ پی ٹی آئی نے آلیڈی میں کہہ رہا نے تردید کر دی ہے تو اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں بھی بی ٹی آئی کا ہی ایک رکن ہوں بلکل صحیح آپ کی بات صحیح ہے اچھا ابھی آپ کی تحریکین صاحب کے بھی ایک خاتون مشال جوسف زہی ہیں ڈائریکٹ آپ سے کوسچن نہیں بنتا وہ پروگرام میں نہیں ہے لیکن کیونکہ پارٹی کے آپ کو پتا ہے معاملہ ہے آپ کا کے پی میں آپ کو منڈیٹ ملا ہے ابھی ان کے بارے میں دیکھیں جساں سوشل میڈی اپن کی جو کیونکہ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں پاکستان کی عوام بھی کرتے ہیں ہم خود بھی کرتے ہیں کہ جو ٹک ٹاک حکومت پنجاب میں چل رہی ہے تین چار سہیدیاں حکومت چلا رہی ہیں وہ ہیلیکاپٹر کے چکر کبھی تندوروں پہ ویڈیوز کبھی وہ موٹر وے کے افتتاہ کرنے تھے ائرپورٹ بنانے تھے تندوروں پہ پہنچ گئی لیکن ہر چیز میں ٹک ٹاک آج وہ گندم کا آٹ رہی تھی جو کچھی گندم تھی آپ نے دیکھی ہوں گی فوٹیجز اب اس طرح کے معاملات دے کے کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن دوسری طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ کے پی کے میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی میکنیزم نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی آپ کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکل لوگ نہیں پسند کرتے دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا سارا ماجرہ تھا میں نے بھی ٹوٹر پہ ہی دیکھا کہ جی کوئی گاڑی آرڈ ہوئی تھی مشیر صاحبہ کے لیے پھر وہ کینسل کر دیا علی امین نے اگر خون اور خود انہوں نے آرڈ کی تھی یا کسی نے ان کی بہاف پر آرڈ کی تھی اس آسٹریٹی غربت کے زمانے میں وہ تولی نے اس کا عزالہ کر دیا اس کو کٹ دیا اور اس نے میسیج لب کو بھیج دیا کہ نہ کوئی گاڈیاں ہیں نہ کوئی مراد ہیں جہاں تک ان کی اگزاتی جو سٹیٹمنٹس وہ دے رہی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہیں to be honest میں اس وقت KP کو فالوڈ نہیں کری ہمارے اسلامباد میں اتنے مسائلیں کہ میں زیادہ دھیان یہاں دیتی ہوں لیکن جو بندہ بھی خان صاحب کی میسیج سے ہٹے گا خان صاحب کی ایک ویجن سے ہٹے گا اور عوام پر بوجھ بنے گا تو نیچرل ہی ہماری پی ٹی آئی اتنے لوگ پہلے چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ابھی بھی چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے تو بھی کسی کی ضرورت نہیں سوائے اپنے اللہ کے خان صاحب پر اپنے بلیف کرتے وہ صرف ورکرز میں بلیف کرتے ہیں اپنے کارکنان میں جو محنت کرتے ہیں اور جو ہمیں عزت دیتے اور جن کی وجہ سے آج ہم ایم اے ہیں آپ کی بڑی سٹرونگ سٹرون مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے جب وہ ان کی ایک وہ ایک پارٹی تھی شاید کوئی اس طرح کنونشن تھا آپ کا اس میں ظلفی بخاری اور عاطف خان نے بڑے سوٹ پہنے ہوئے تھے بڑے شاندار قسم کے تو عمران خان نے انہیں دیکھ کے کہا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے بیرونی صفیر آئے ہوئے آپ لوگ اس کے بعد پھر ظلفی بخاری اور عاطف خان نے کبھی سوٹ نہیں پہنے شلوار کمیز میں سارے تحریکین صاحب کے تمام میرے میں جو حالات ہیں اس وقت آپ لوگے جس طرح جیلوں میں ہے خان بھی یہ پارٹی بھی آپ لوگوں کو آپ نے تو پہلے سی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو تو سب کو کالے کپڑے ہی پہنے نہیں تھے روزانہ ہمیں کچھ دیر پہلے ہی پہلے ہی پتا چلا اس ایونس سے کہ پریزیدنٹ زرداری کیونکہ ہماری کوئی پری پلاننگ نہیں تھے کہ ہم کیسے آئیں گے سیشن میں اس کے اڈریس میں جب ادل پہنچے تو پتا چلا کہ انہوں نے اب تک پیپلز پارٹی کے چیارمنشپ سے ستیفہ نہیں دیا اور اگر آپ یہاں دے لوگ کتنا عرصہ پریزیدنٹ علوی کی پیچھے پڑے رہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پریزیدنٹ ہے یہ تو پاکستان کا نہیں ہے خود یہ حال ہے کہ پریزیدنسی یا چیارمنشپ پکڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اور سپیچ کریں تو دی ریسٹ اف پاکستان تو ہمارا ایک اپنی آئین کو تو مطلب لیٹرلی بخیے کر دی بچارے آئین کے کہ کہیں تو تھوڑی سی عزت رکھے عدالتوں پہ دھاوے ہیں جیجز پہ دھاوے ہیں پولیس نے مارے کھائی ہیں مر رہے ہیں لوگ دھماکوں میں افواج مر رہی ہیں ایک ہی اسیمبلی رہ گئی ہے اب یہاں پہ بھی آپ نے یہ کام کر رہے ہیں چیتھر رو را دین آئین کے اور کانون کے کتنا مشکل ہوگا پیپلز پارٹی سے ریزائن کرنا آپ کی بہین ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا بیٹی ہے تو آپ بن جائیں پاکستان کے پریزیدنٹ تو اس لئے ہم نے آج ایک کانسٹوپوشنل بوئی کارٹ کیا اسیمبلی میں کہ this is simply not on آرہ ہم بولے بھی اب نا ہم objection بھی نہ کریں ہم لوگ کوئی یاد بھی نہ دلائیں کہ اہین پاکستان کا ہین ہے کہ انڈیا یا ازرائیل کا تو نہیں ہے نا آخری question آپ سے یہ ججز کا معاملہ جو چھے ججز نے آپ کو پتا ہے ابھی عمران خان صاحب کے سارے cases آپ لوگوں کے سارے cases جاتے ہیں عدلیہ میں وہیں سے آپ کو ریلیف ملنے ہیں انصاف ملنے ہیں چھے ججز کا معاملہ ایک خط بڑا important خط سامنے آیا ہے جس میں بقاعدہ طور پر ججز نے انظامات لگائے کہ خفیہ ایدارے جو involve ہیں وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھو گا ابھی اس پہ کوئی اس طرح کا آگے کام نہیں چلا تو تحریک انصاف کو نہیں چاہیے کہ اس کو on board لے کہ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے linked ہے آپ سے خان کی cases سے اس کو اپنی تحریک کا جو اولین منشور میں بنائیں مطلب اس کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں یہ جو سیشن آیا ہے یہ ہمیں نے ریکوزیشن کیا تھا کہ ہم ججز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے بتھیری پریس کانفرنسز کی جو ججز کے ساتھ ہوا جو خوفناک باتیں وہاں سے نکلی جو انسان کو دل دھڑکانے والی باتیں ہیں وہ ساراں پہ ہم نے کتنی تفہ پریس کانفرنسز کی ٹی وی شورز کیے اب ہم جاتے تھے on the house floor of the house یہ بات کریں کیونکہ جوڈیشری والی بھی پاکستانی سٹیزن ہیں وہ بھی ووٹ دیتے ہیں ان کا حق ہے بولنے کا ان کا حق ہے کہ وہ سنا جائے جب سبریب خوٹ نہیں سن رہے ہوئی تو ان کی سنے گا ان کی عوام کیوں نہ بولنے کے لیے تو جی میں سپیکر سے چٹھی آئی کہ یہ matters subjudice ہے تو floor of the house پہ ڈسکس نہیں ہوتا اچھا matters پاکستان میں subjudice ہیں وہ تو floor of the house پہ ڈسکس پون کی دھجیوڑا دیتی ہیں اور یہ matter ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے سو آپ سمجھ جائے کہ یہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں اور یاد رکھیں پارلیمنٹ میں جی نہیں ڈسکس کرنے دیا اچھا تو اب اس کا next پہ آپ نے کیا کریں گے ہم اتجاج کریں گے دیکھیں یہ ہمیں بولنے نہیں دیں گے پھر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے کا ہے کو ہے ہمیں حق ہے بولنے کا نہ سوی ہماری بار walk out کر کے چلے جائیں بلکہ یہ بڑی important news آپ نے دی شندانہ بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے important questions جو کر دی ہیں point raise کر دی ہیں ابھی شکر لگ کہ آپ جو کام تو بڑا بہترین کر رہی ہیں پس اللہ کرے اتجاج میں آپ کی جو تھوڑی جان پیدا اور ذراست میں لوگوں کو نظر آئے کہ خان کی رہائی جو وہ meaningful اتجاج سے پہلے ہی آج میرے خلاف ایک اور ویڈیو نکال دی ہے میرے پرانی ایک ویڈیو ہے دس مائی کی اس کو ایڈیٹ کاٹ کوٹ کے نکال دی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں فلانے کو دھمکی دے رہی ہے تو یہ ڈیڑھ سار بعد اٹھے ہیں اور انہیں ایڈیٹیڈ ویڈیو ریلیس کر دی یہ یا تو تیاری ہو رہی ہے دوسری ابڈکشن کی میری یا کسی کوئی نقلی اف آئی آر ڈال دیں گے یا پھر سیڈیشن کا کیس کر دیں گے یا کیا کہتے ہیں اگواب برائے بیان والا چکر ہو رہا ہے چھوڑیں گے تو یہ کسی کوئی بھی نہیں بیچاری زرداج کی بھی جتنی بیلز ہوئی ہیں سب کے پیچھے پڑے میں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب آپ کی دوبارہ جو اریسٹ ہے گرفتاری ہے اس طرح معاملہ جا سکتا ہے ہاں دیفنیٹلی دیکھیں نا ان لوگوں نے ہر طریقہ کیا ہے میں خان سے دور کرنے کا مار پیٹ گھر توڑنا کیسز کرنا جیلوں میں لے کے جانا تو اب کہتے ہیں نا دیفنیشن اف انسانیٹی ہے کہ آپ ایک کام بار بار کرتے جاؤ اور اگلی دفاقل ریزالٹ آئے گا یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی علامت ہے ہم اس کے ساتھ اس لئے کھڑیں کہ ہم اس پاکستان چاہیے لیکن اس کے پاکستان چاہیے پاکستان چاہیے لیکن کچھ لوگ آپ پہ جو الزام بھی لگا دیتے ہیں غداری کا اندر سے برا لگتا ہے کہ اس طرح کی تنقید ہوتی ہے کہ یہ پیٹن مجھے نظر آ گیا کس پہ تنقید کرتے ہیں مریم نماز پہ تو نہیں کرتے حظرداری پہ تو نہیں کرتے کسی پہ نہیں کرتے پی ڈی ایم سے فضل الرحمن پہ نہیں کرتے مجھ پہ علی محمد شرفزل مروت شہریار صدام ترین اسد کیسر جنید اکبر ہمارے بھائی ہیں کیا نام ہے اس کا آمیر ڈوگر اچھا پھر جو جیل میں خواتین ہیں کہ جی وہ تو اتنی تکلیف برداشت نہیں کریں ان کو اتنے مسئلے تو نہیں ہیں میں نے دیکھا یہ پیٹن نکلا ہے کہ جو خان کے لیے ایک ماشاءاللہ نام نہیں لوں گی ایک امیزنگ سائنس دار نے تو یہ سٹیٹمنٹ بھی دیئے کہ نہ اسد کیسر جیل کیا تھا نہ شاندانہ گئی تھے اور نہ علی محمد یہ تو چھوٹیا منارے دے کسی آدمی کے ریسٹ ہاؤس سے میں نے کہا کاش یار پلیز ذرا اس کا ثبوت بھی دے یہ بتنی بڑی بات آپ نے کر دی ہے پر نیچرلی دیکھیں ہر جگہ سے لوگ ہیں جن کو پاکستان کی فکر نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے لیے بولتے ہیں جو خان کے لیے بولتے ہیں جو خان کے وفادار ان کو پیچھے کر دیں اور یہ جو ہوتے ہیں منس ون منس ٹو منس ٹری ان لوگوں کو آگے کر دیں ہم نے پناہی کا صرف اللہ سے لینا اور کسی سے نہیں لینا ان لوگوں کی جو مجھے سمجھ چند لوگ ہیں آپ لوگ جو بار بار عمران خان کے یا تو آپ لوگ لگائیں نا نعرے پرویز مشرف صاحب کے لگا رہے ہوں یا آپ لوگ نواز شریف کے لگا رہے ہوں یا آپ لوگ زیاو الحق صاحب کے نعرے لگائیں تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو بیچ میں ملے ہوئے نہ کوئی آپ کا مفاد نظر آ رہا ہے نہ کوئی آپ کو لمبی چوڑی ایسے عوضے نظر آ رہے ہیں پیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں کیسز پہ کیسز پہ کیسز ہیں مجھ پہ بھی کیسز پہ کیسز بھی امار بھی کھل رہی ہیں جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں وہ کہتے جیل میں ہماری صبح پیشی کی جی جیازمین صبح پیشی کی پشاور ہائی کورٹ ہماری ہم نواز والی کیس میں دیکھیں سبی صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ ڈائنامک ہے ہمیں لیکچر وہ دیتا ہے جو پاکستان سے بھاگ چکا ہے تو معذرت کے ساتھ اس کو ٹالریٹ تو کیا جا سکتا ہے بہت عزت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے دوسری بات جو باتیں میں سنتی ہوں جس پہ ان کو ہم پہ غصایا وہ تو خان صاحب کا آرڈر ہے خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے خوج میری عوام میری پولیس میری شہدامی اور خان صاحب نے بہت سمارٹ بات یہ تھی ریٹروسپیکٹ میں جلسے میں بھی کہا تھا تب ان کو اس لیے چڑھ رہی کہ یہ خانہ جانگی کیوں نہیں ہو رہی اور خان نے بولا ہے کہ مجھے پاکستان کا ایک بھی انچ نہیں گوانا مجھے بنگردیش باتو نہیں چاہیے اور ہمیں اچھے طرح سے پتا ہے کہ بلوچستان پہ کن عالمی قوتوں کی گندی نظر ہے بلوچستان میں ریئر ارتھ منرلز ہیں کپر ہے یورینیم ہے کیا کیا نہیں ہے سونا ہے تو خان صاحب اس ویری کلیر کہ ہم برداشت کریں گے ہم صبر کریں گے ہم ملک نہیں توڑیں گے کیونکہ گیم ساری پاکستان کی بلکل یہ عمران خان صاحب بزاہر ہے شیخ مجید میں اور خان میں یہی سب سے بڑا فرق ہے ورنہ مشرقی پاکستان میں جس طرح لوگ تھے آج خیبر پختون خواہ میں آپ کی سٹیٹمنٹ دی کہ کئی افواج سے زیادہ وہاں اسلحہ موجود ہے لیکن آپ پور امن انداز میں سارے معاملات دیکھنے ہیں پور امن اور وطن دوست ہمارے لئے پاکستان سب کچھ ہے ہمارے پاس فورن پاسپورٹس نہیں ہیں نہ ہمارے بھائیوں نہ ہمارے بہنوں کے بلکل صحیح بات ہے یہی چیز ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ مجھے سمجھ جاتی ہے یا آپ کی یا شریعہ افریدی کی یا بریسٹر گور کی یا عمر یقین سب لوگ کی یہ سارے دو نمبر ہیں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے مسلحت پسند ہو ڈر رہے ہوں اپنی خال بچا رہے ہوں ظاہر ہے انسان ہے ہر ایک اپنا اپنا ضبط ہے آج عمر چیما نے عمر چیما نے جیل سے آپ دیکھیں وہ ایک لیٹر لکھا میں حیران ہوں گا اس بندے میں اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں انہیں خان صاحب واپس لے لیں ماف کر دیں میں بڑا حیران ہوا سے آئیں گے خیر سے ان کی مرضی ہو جس کو ماف کریں جس کو ماف نہ کریں ٹھیک ہے یہ ان کا سواب دید ہے لیکن کیونکہ اس وقت حالات ایسے کہ بہت لوگ خاص کر شہریار شہریار ہو گیا شیرفزل ہو گئے جنید اکبر ہو گیا ہمارے بہت لوگ جیلوں سے بہت مارے کھا کے آئے ہیں تو اگر آپ ان کو نظر انداز کریں گے اور ان کو فوقیر دیں گے جو برداشت نہیں کر پائے سختیاں بہت لوگ فہی رہا ہاتھ یہ ایک پروسس ہو سکتا ہے انیسیشن کا مسترہ خان صاحب کہتے truth and reconciliation کا بے شک وہ ہو سکتا ہے لیکنٹ ڈیوڑھ لگے ہاتھ چیز میں بہت لوگ بہت لوگ بہت لوگ شہدانا بی بھی بہت لوگ شکریہ آپ نے اپنے بہت لوگ شہرمہ شکریہ سلام علیکم شکریہ